ہر قسم کی حمد و صنعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ جس کی طرف روح جو کیا جاتا ہے ہر قسم کی مصیبتوں کے ازالے کے لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود دے برحق نہیں آسمان و زمین کے تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں آپ تمام مخلوقات میں سے افضل ہیں اے اللہ جناب محمد علیہ السلام کے اپر دودہ السلام نازل فرما اور آپ کے صحابہ اکرام پہ قیامت کے دن تک ہم دو صلات کے بعد اے مسلمانوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تحقید کرتا ہوں اللہ کے تقوی سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اے مسلمانوں لوگ تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں امت پر عزمیشیں اور غم نازل ہو رہے ہیں اور دنیا اسی طرح ہے خوش حالی اور تنگ حالی کا امتزاد ہے تاہم یہ یقینی بات ہے کہ مسلمان کہ مسلمان ہر حالت میں عظیم خیر اور عدر جزیل کا مستحق ٹھہرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور یقینن ہم تمہیں خوف بھوک اور جان و مال اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو خوشکبری دے دیجئے جن پہ جب کوئی مصیبت آئے تو فوراں کیا اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانی اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ حدیت پانے والے ہیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کا معاملہ تاجب خیز ہے وہ ہر حالت میں خیر پاتا ہے اور یہ عزاز صرف مومن کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے اگر اسے سکھ ملے تو شکر کرتا ہے تو سکھ اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے اور اگر اسے دکھ ملے تو سبر کرتا ہے تو وہ دکھ اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ایمانی اصول قرآنی حقائق اور نبوی بشارتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انجام خیر اہل ایمان کے لیے ہی ہے اہل توحید کے لیے ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے معلوم ہوا کہ دو آسانیوں پہ ایک مشکل غالب نہیں آسکتی اور جب بھی کسی مواجد شخص پہ کوئی مرشانی آئے تو اللہ تعالیٰ اس پرشانی کے آنے کے بعد اس میں کمی اور اس سے نجات کی راہ پیدا فرما دیتا ہے انتہائی لطیف انداز سے اس کا تدارک فرماتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب وہ غصہ سے بھرے ہوئے بسی چھوڑ کر چلے گئے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پہ کوئی گریفت نہیں کریں گے پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان لکھنے والوں کو نجات دیا کرتی ہیں اس لئے اے مومن یہ باز یہ نشین کر لے کہ ہر تنگی اور غم کے بعد آسانی اور کشادگی ہوا کرتی ہے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اور آپ جب بھی بات کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ باز یہ نشین کر لو کہ ہر صبر کے ساتھ اللہ کی نشرت ہوتی ہے ہر مصیبت کے ساتھ کشادگی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہم فرما دے گا کیونکہ اس طرح مشکل کشاہی کا امکان جلد ہو جاتا ہے غموں اور مصیبتیں آنے پہ سیفٹی وال اور خوفناک مسائب و حوادث آنے پہ نجات کی راہ یہ ہے غموں اور مصیبتیں آنے پہ سیفٹی وال اور خوفناک مسائب و حوادث آنے پہ نجات کی راہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا جائے صحیح عقیدہ اور اس کے حقائق کو اپنا لیا جائے کتاب و سنت ان کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے کیونکہ یہ قانون الہی ہے کہ انسانوں کو مصیبتوں سے دوچار کیا جائے تاکہ یہ مصیبتیں انہیں اللہ کی طرف وجو کرنے اور توبہ کرنے پہ آمادہ کریں اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ نے ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں عبداللہ بن عباس اللہ کے فرمان اور یقین ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں عبداللہ بن عباس اللہ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قریبی عذاب سے مراد دنیا کی مصیبتیں بیماریاں اور عزمیشے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اور اگر ہم اپنے اللہ کی کتاب ویسے پڑھیں جیسے صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں کئی اجائب پیدا کر دیں گے اہلِ السلام آپ کی امت سنگین حالات اور عظیم مصاحب سے دوچار ہے ان تمام مشکلات کو رفع کرنے کا اور انہیں دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے مخلوق چاہے کوئی اور راستے بھی تلاش کرتی رہے اور سمتی رہے لیکن حقیقی راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے سراتِ مستقیم سے رجوع اسلام اور اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق حالات کی درستگی اسلامی معاشروں کی اصلاح اسلام اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو اچھے اور برے حلا سے ازمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف وجود کریں اگر آج بھی امت اپنی مضموم حالت کا علاج اپنے دستور و قانون کی روشنی میں نہیں کرے گی تو کب اللہ کی طرف وجود کرے گی اور کب اپنی اصلاح کرے گی امت کو چاہیے امت کو چاہیے کہ اپنی موجودہ حالت پر غور کرے ایسی توبہ کرے اور ایسا محاسبہ نفس کرے کہ جس سے عقیدہ سے متعلقہ وہ تمام خلاف ورزیاں ختم ہو جائیں جن کا اس امت سے ارتکاب ہو رہا ہے اور اپنے منظر سے دین اسلام سے مصادم ہر چیز کو صاف کر دے اب اپنے رب کی بات مانو تمہارا رب تمہیں بکا رہا ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی اور نازل شدہ حق کے لیے نرم ہو جائیں جب مسلمان صحیح مانو میں اس حقیقت کو ثابت کر دیں گے حکمران بھی اور عوام بھی اور زندگی کے تمام شعبوں میں تو ان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے انہیں اللہ عزت دے گا جس وقت قوم یونس علیہ السلام نے اپنے ارد گرد عذاب کے علامات دیکھ لیں تو اسی وقت اللہ تعالی سے مدد مانگنے لگے اور اس کے سامنے گرگڑانے لگے اور اس کے سامنے آج انگسالی کرنے لگے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب کی علامات دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فیدہ دے جب قوم میں یونس ایمان لے آئی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدد تک انہیں سامنے عزیز سے فیدہ اٹھانے کا موقع دیا اے مسلمانوں بہت سے ممالک میں مسلمان اس وقت تنگی اور تکلیفوں والی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں ترہ ترہ کے مسائب جیر رہے ہیں مسلمانوں کے پاس ان حلات سے نکلنے کا راستہ یہی ہے مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھک جائیں اس کے حکامات کی تعمیل کریں اور صحیح امانوں میں اس کے دین کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان قوموں کو عذاب میں پکڑا پھر بھی وہ لوگ نہ تو اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی وہ گرگڑاتے تھے سورج گرہن کے وقت نبی علیہ السلام نے دعا تکبیرات نماز اور سزکہ دینے کا حکم دیا اس پر ابن دخیق العید رحمہ اللہ تفسر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خوف و خطر کے وقت عزمائشوں اور متوقع نقصانات سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا مصحب ہے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا تو آپ فوراں نفل نماز ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو یہ اللہ تعالیٰ کا نقابل ترمیم قانون اور ایسا وعدہ ہے جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا اللہ جو کہ قوی اور مضبوط ہے اس کا وعدہ ہے کہ کشادگی اور فراخی اس پریشانی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے جو شدید اور سنگین ہو بشرتیہ کہ لوگ اللہ سے اپنے انتعلق کی تجدید کریں اللہ کے سامنے اگر گڑائیں اور اس سے اس کے سامنے آج جو انکساری کا مزارہ کریں اس بارے میں مسلمانوں کے بے شمار قدیم اور جدید تاریخی واقعات موجود ہیں اور یہ واقعات اتنے مشہور ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے اسلامی بھائیو جن اہم امور سے سب سے پریشانی زائل ہوتی ہے اور غم دور ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر اس سے انداز کیا جائے اس انداز سے کیا جائے کہ دل زبان کے موافق ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم جانتے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ پخیزگی بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہوں یقینی بات موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کریں اسی طرح اللہ نے فرمایا خبردار صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن مجید کی تدبر غور و فکر اور فہم کے ساتھ تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے نیز زبان حال و مقال کے ساتھ کسرس سے استغفار خیر و بلائی اور خوشیاں سمیٹنے اور بلائیں ٹالنے کا سبب ہے اس بارے میں بہت سی آیات اور حدیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ لوگ استغفار کرتے ہوں تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تسلسل کے ساتھ درود و سلام پڑھتا رہے تو اللہ اس کے لئے ہر پرشانی اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں نیز اس پر اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں برساتا ہے کہ اس کے وہم و اگمان میں بھی نہیں ہوتا یہ درود و سلام پڑھنے کا حال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے تو کیا حال ہوگا دکھ درد میں پھنسے ہوئے شخص پریشانیوں میں گلے ہوئے شخص اپنے رب کے سامنے آج جنگ سار کرو صرف اسی کے سامنے جکو اپنے تمام تر معاملات اسی کے سپرد کر دو اسی کے ہاتھ میں تمام مور کی باغ دور ہے وہی انتہائی مضبوط ہے وہی سب سے بڑا ہے وہی سب سے بلند ہے وہی دشمنوں کو دوست بناتا ہے اور دشمنوں کو دوست بناتا ہے وہ خوشحالی کو تنگی میں اور تنگی کو خوشحالی میں تبدیل کرتا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اے عبداللہ بن قیس کیا ما تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں تو میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیں تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ابن تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کلمات کی وجہ سے بڑے سے بڑا بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے کڑے سے کڑا وقت جھیلا جا سکتا ہے اور انسان بلندیوں کو چھوتا ہے اور ان کے شگیرد ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مشکل امور سے نمٹنے میں سنگین حالات کو برداشت کرنے میں بادشاہوں کے سامنے پیش ہونے میں اور کڑے حالات سے نمٹنے میں ان کلمات کی تاجب خیز تاثیر ہے اس لئے کسرت کے ساتھ اپنی زبانوں کے ساتھ یہ کلمات کہا کرو اور دلوں میں ان کی تصدیق ہونی چاہئے اللہ تبارک تلہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ تلہ ہم سب کے غم دور فرمائے میں اسی پہ اختفاء کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے تمام مسلمانوں کے لئے گناہوں کی بخشت چاہتا ہوں آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشت مانگو وہ بہت ہی بخشنے والا نہیت رحم کرنے والا ہے میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اسی کا شکر وجہ لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود براک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اے اللہ آپ پر آپ کی آل پر اور آپ کے برگزیدہ صحابہ اکرام پر رحمتیں برکتیں اسلامتیں اندر فرمائے اے مسلمانوں پریشانیاں اور دکھ و درد کے ازالے کے لیے عظیم تلین ذریعہ یہ ہے کہ قلب و لسان کے ساتھ قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف وجود کریں اللہ سے دعائیں کریں اللہ تعالی نے فرمایا اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا مجھے تغلیف پہنچی ہے اور اللہ تو ہی ارحم الرحمین ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف رفع کر دی اور حدیث میں ہے کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اسے امام احمد اور امام ترمزی نے رویت کیا ہے چنانچہ اللہ تعالی کچھ فیصلے فرما کر ان کے وقوب پتیر ہونے کے راستے میں کچھ رکافٹیں کھڑی فرما دیتا ہے تو انسان کے دعا گو ہونے کی وجہ سے یہ رکافٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور دعا پر معلق تقدیر مٹ جاتی ہے صحیح ثابت شدہ حدیث میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو کہ دکھ درد مٹانی اور معاملات آسان بنانے کے لئے خاص ہیں اور آج ہم یہیں دعا اس جگہ پر مانگیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے ان میں سے چند ایک یہ ہیں اے اللہ جناب محمد پر درود نازل فرما اور آپ کی آل پر صلاحات نازل فرما جیسے تُو نے ابراہیم اور جناب ابراہیم کی آل پر صلاحات نازل فرمائی اے اللہ جناب محمد پر برکتے نازل فرما آپ کی آل پر برکتے نازل فرما جیسے تُو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتے نازل فرمائی بے شک تو قابل تلیف بزرگی والا ہے اللہ تیرے اس وقت کوئی معبود بلاک نہیں تو پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں اللہ اس لیے ہمارے غم دور کر دے اور تمام مسلمانوں کے غم دور کر دے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو کتنا اچھا کارساز ہے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور کتنا اچھا کارساز ہے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں جو ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں اے اللہ ہم پریشانی اور دکھ سے تیری پنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم کرز کے غلبہ سے پنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے غلبہ سے پنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور ہمیں اپنے فضل کے ذریعے دروسوں سے مستغنی کر دے اے اللہ اے مالک الملک تو جسے چاہے بادشاہی دے جسے چاہے بادشاہی چھین لے تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہیے ذلت دے خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو دنیا آخرت میں نہیت ہی رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے تو اپنی رحمت و مہربانی جس پر چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تو ہم پہ وہ رحمت فرما جو ہمیں تیرے سوا دوسروں سے مشتغنی کر دے اللہ ہم پہ اور مسلمان جہاں بھی ہیں ان پہ ایسی رحمت کر دے جس سے ہم دوسروں سے مشتغنی ہو جائیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیرے بندے کے بیٹے ہیں تیری لونڈیوں کے بیٹے ہیں ہماری پشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں ہم پہ ترہ حکم چلتا ہے ہمارے بارے میں تیرے فیصلہ مبنی برادل ہے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تیرے ہر اس نام کا واسعہ دیتے ہیں جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے یا جو نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے یا جو نام تو نے اپنے کسی مخلوق کا سکھایا ہے یا جو نام تو نے علم غیب میں اپنے پاس ہی رکھا ہے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے اس سے ہمارے غموں کو دور کر دے ہمارے غم دور کر دے اللہ تمام مسلمانوں کے غم دور کر دے اے اللہ ہم صرف تیری رحمت سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری رحمت سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے طرف ہمارے اپنے نفس کے سفرد نہ کرنا ایک لمحے کے لیے سفرد نہ کرنا اے اللہ ہمارے تمام معاملات صحیح کر دے اے اللہ تلسوا کوئی معبودی براک نہیں اللہ اے اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے عزت دے اے اللہ مسلمانوں کے حالات خوشحالی میں تبدیل کر دے اے اللہ مسلمانوں کے پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ مسلمانوں کے امور احسان کر دے اے اللہ مسلمانوں پر امن امان نازل فرما اے اللہ مسلمانوں کو اے کر دے اے اللہ مسلمانوں کو اے کر دے اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو پکڑ لے یا اللہ تو قوی ہے تو بلندو بالا ہے تو سب سے بڑھ کر ہے اے اللہ مسلمانوں کے ہر دشمن کو پکڑ لے یا اللہ جو بھی دشمن مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے انتظار کر رہا ہے اے اللہ اسے پکڑ لے اے اللہ ہمیارے اور مسلمانوں کے تمام مالک کی حفاظت فرما اور انہیں ہر قسم کے شر سے مفوظ فرما اے اللہ خادم الحرمین کی حفاظت فرما یا اللہ خادم الحرمین کی ہر پرشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے اے اللہ خادم الحرمین کے ذریعے مسلمانوں کو ایک کر دے متحد کر دے اے اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے حالات درست کر دے جہاں بھی ہمارے لشکر ہیں ان کی حفاظت فرما جہاں بھی ہمارے فوجی ہیں ان کی حفاظت فرما اے اللہ انہیں اپنی طرف سے ان کی خصوصی طور پر حفاظ فرما اللہ ہر مسلمان کی مخفض فرما اللہ جو مسلمان زندہ ہیں جو مردہ ہیں سب کی مخفض فرما اللہ ہمیں دنیا کی عرص چاہی دے آخرت کی عرص چاہی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفظ فرما اللہ ہمارے نبی پہ زدو سلام نازل فرما